کتابوں اور معلیفین کے ناموں میں ایک ساتھ تلاش کرنے کا طریقہ بتا دیں مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کتاب کا نام لکھ کر تلاش کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو الفاظ لکھے ہیں وہ کتاب کے ناموں کے اندر بھی سرچ ہو کر ریزلٹ آئیں اور کتابوں کے جو معلیفین ہیں ان کے ناموں میں بھی سرچ ہو کر ریزلٹ آئیں بعض اوقات ہوتا ایسے ہیں کہ آپ کو پورا کتاب کا نام یاد نہیں ہے کتاب کا پورا نام کیا ہے اسی طرح معلیف کا پورا نام بھی یاد نہیں ہے تو اب آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ کچھ ایک آدھ لفظ کتاب کے نام کا لکھتے ہیں اور ایک آدھ لفظ معلیف کے نام کا لکھتے ہیں اور آپ کے سامنے جو آپ کی مطلوبہ کتاب ہے وہ آجائیں تو اس کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ نے جو کتابوں کو سرچ کرنے کا بوکس اس میں آنا ہے یہ کتابوں کو تلاش کرنے کے لئے سرچ بوکس دیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا ایک آئیکن دیا ہوا ہے اس آئیکن پر کلک کریں تو آپ کے سامنے تین آپشن آئیں گے ایک ہے اسم الكتاب دوسرا ہے اسم الكتاب و اسم المعلیف اگر آپ یہاں سے اسم الكتاب کو ہی سیلیکٹ کرتے ہیں جیسا کہ ابھی اسم الكتاب کو میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو اسم الكتاب کو سیلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ یہاں پر کوئی لفظ لکھیں گے تو وہ صرف کتاب کے نام کے اندر تلاش ہوگا مثلا میں نے اسم الكتاب کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پر میں ایک لفظ لکھتا ہوں ابو خنیفہ اب یہ دیکھیں یہاں جو کتاب سرچ میں آئی ہے عدلت معتقد ابی خنیفہ تھا فی عباوی جر رسول صلی اللہ علیہ السلام تو جو دو لفظ میں نے لکھے تھے ایک لکھاتا لفظ ابو وہ لفظ بھی کتاب کے نام کے اندر موجود ہیں یہاں اور دوسرا لفظ میں نے لکھاتا خنیفہ تھا اور وہ لفظ بھی یہاں پر موجود ہیں تو یہ صرف کتاب کے نام کے اندر الفاظ جو موجود ہیں وہ سرچ ہوئے ہیں لیکن مجھے کتاب چاہیے امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ کی الفقہ الاکبر تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے آ کر اسم الكتاب و اسم المعلف کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو جیسے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر اب جن کتابوں کے ناموں کے اندر یہ والے الفاظ موجود ہیں جو اوپر لکھے ہیں آپ نے یا کتاب کے معلفین کے ناموں کے اندر وہ والے الفاظ موجود ہوں جو آپ نے لکھے ہوں گے تو وہ تمام ریزلٹ نیچے آ جائیں گے یہاں دیکھیں الفقہ لابست یہ کتاب کا نام ہے اس میں وہ والے الفاظ نہیں ہیں جو میں نے اوپر لکھے ہیں لیکن کتاب کے معلف کے نام کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں ابو حنیفہ تو اب یہ کتاب آ جاتی ہے مسندو ابی حنیفہ تھا تو اس کے اندر بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں یہ آگے معلف کے نام کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں جو اوپر لکھے تھے اب یہ ایک آ جاتی ہے مسندو ابی حنیفہ تھا چونکہ میں نے یہ آپشن یہاں پر سیلیکٹ کیا ہوا ہے اسم الكتابی و اسم المعلف یعنی کتاب کے نام میں بھی تلاش ہو اور معلف کے نام کے اندر بھی تلاش ہو تو اب یہاں پر میں نے جو دو لفظ لکھے ہیں ایک لفظ لکھا ہے ابو وہ کتاب کے نام کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ لفظ معلف کے نام کے اندر ہے اور دوسرا لفظ جو میں نے لکھا تھا حنیفہ تو یہ معلف کے نام کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ کتاب کے نام کے اندر موجود ہے یہاں پر حنیفہ تو ایک لفظ اس نے اس کو معلف کے نام میں ملا ہے اور ایک لفظ اس کو کتاب کے نام میں ملا ہے تو اس کو بھی یہ سامنے لے آیا ہے اور یہاں پر ایک تیسرا اپشن بھی دیا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کتاب کے نام میں بھی تلاش ہو مولف کے نام میں بھی تلاش ہو اور اس کے ساتھ کتاب کا جو تفصیلات کا ایک ونڈو ہوتی ہے جس میں کتاب کی تفصیلات دی ہوئی ہے جس کو بطاقت الکتاب کہتے ہیں اس میں بھی تلاش ہو تو اس کے لئے آپ نے یہ تیسرے اپشن کو منتخب کر لینا ہے تو جب آپ اس کو منتخب کریں گے تو اب یہ دیکھیں یہ کتنے سارے ریزلٹ سامنے آگئے ہیں تو یہاں یہ دیکھیں توحفت الملوک ہے اب توحفت الملوک کتاب کے اندر بھی وہ والے الفاظ موجود نہیں ہے جو میں نے لکھے ہیں اور مولف کا یہ نام لکھا ہوا اس کے اندر بھی یہ والے الفاظ نہیں ہیں لیکن چونکہ یہ بطاقت الکتاب یہ جو نیچے آرہی ہے کتاب کی تفصیلات اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہوں گے اس لئے یہ کتاب بھی ریزلٹ میں آگئی ہے یہ دیکھیں یہ حنیفہ لفظ اس جگہ موجود ہیں اور ابو لفظ اس جگہ موجود ہیں تو چونکہ بطاقت الکتاب میں موجود ہے اس لئے یہ کتاب بھی ریزلٹ میں آگئی ہے